کووڈ کو کبھی بھی آپ غیر سنجیدگی سے نہ لیں یہ ایک محلق بیماری ہے جب یہ وائرس یہاں آیا تو اس کا خوف و آراستہ دوسری تمام بیماریوں سے زیادہ ہے اور گمبیر تھا لوگ اس سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کے خیال میں یہ ڈیزیز تھیں اس نے پسٹول نکالا اس نے کہا جی کہ اگر ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی تو پانچ چھے کو میں یہاں مار کر جاؤں گا ایک پیشنٹ جس کی میں نے سمٹمز اتنی زیادہ اگزیجریٹڈ دیکھیں ہر دفعہ میں اس سے جا کے حال چال پوچھتا تھا تو وہ اپنی سانس میں دشماری کے باوجود بھی بتانے کی کوشش کرتا تھا اور وہ یہی کہتا تھا کرونا بہت برا ہے لوگوں کو بتاؤ کرونا بہت برا ہے وہ لوگ اس سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کے خیال میں یہ ڈیزیز تھی نہیں یہ پوپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے یہ ان کی کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک ایک ٹیم ہمیں آکر یہ قیتی تھی ایتس این ہوکس اور آپ جو ہمیں یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے مسلم پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور آپ لوگ گونمنٹ کے ایجنٹ بنے میں اور سب لوگوں کو ڈیزیز کو کورونا دیکلیر کر کے آپ لوگ ان کو کید کرتے ہیں کورنٹین میں اینت دین جو ان کی انجیکشن لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک ٹیم یہ تھی دوسری ایکسٹریم بلکل اس کو سیریس نہیں لیتی تھی وہ کہے تھی یہ بلکل ایک عام فلو ہے آپ عام فلو کو خامخہ کرونا ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور اس طرح جو ہے یہ گارمنٹ کی پالیسی آپ دوبارہ ایجنٹ بنے میں کیونکہ انہوں نے ڈرنیشن لینا ہے اس دفعہ جو کرزیں ہیں ان کو ویو آف کرانا ہے گارمنٹ نے اگر کوئی اس بات کو مان بھی لیتا تھا کہ کرونا ایک ڈیڈلی ڈیزیز ہے تو اس کے لئے یہ ہوتا تھا کہ اچھا بگر ہمارے مریض کا آخری وقت ہے تو کیوں نہ ہم اس کو واپس لے جائیں پھر اس کے بعد جب پیشنٹ کو وہ ہاسپیٹر میں لے آتے تھے امرجنسی میں تو ظاہر ہے اب مریض ان کے سامنے ہوتا ہے کہ بلکل کل تک جو بلکل ٹھیک تھا ہے سانس لینے کے بھی قابل نہیں ہے بولنے کے قابل نہیں ہے اب وہ ڈینائل کے فیز سے نکل کے انگر کے فیز میں آ جاتے تھے یہ ڈیزیز جو ہے اس طرح کی ہے کہ پیشنٹ سٹیبل آتا ہے آپ اس کو ایڈمیٹ کرتے ہو نیکس دے وہ ایون کہ ٹو ٹو ٹری آرز کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا بلیب آجاتا تھا کہ پیشنٹ بلکل ٹھیک انٹر ہوئا ہے اور ڈاکٹرز نے اس کو پوائزن دیا ہے اور یہ ڈیتھ ہو گئی تو یہ ہمارے لئے اس چیز کو کوپ کرنا بہت مشکل تھا ایک دم جب سر جائی اید کے بعد بہت سارے پیشنٹ سوام ہوسپیلز ہمارے چوکڑا گئے ایون ہمارے جو پرائیویٹ ہوسپیلز نے اسلامباد پندی کے وہ بہاں بہ بیویڈز آویلیبل نہیں تھے تو آ کے لوگ لڑائی کرتے تھے ساں کی تنگی کیسے چل رہی ہے؟ بہتر ہوئی ہے؟ چھوڑا ہے چھوڑا ہے اچھوڑا مسلا ہے ایک دن میں جب پیشنٹ کا راؤن کر رہی تھی کلنیکل راؤن ہماری ٹیم کر رہی تھی تو ایک پیشنٹ سو ایموشنلی چارج کہ اس نے ہم سب کے لیے ابیوسیو لانگویج اور تھریٹننگ میسیجز چھوڑے اس نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے میں جیسے ہی یہاں سے باہر جاؤں گا آپ لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی تانگیں توڑ جاؤں گا وان پرسانٹ لوگ یا ٹو پرسانٹ سمجھتے تھے ابتدائی دنوں میں باقی لڑائی جگڑے پر اتر آتے کیونکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کی میت ہوئی ہے ان کے آن وفات ہوئی ہے تو ہم ان کی گلیاں بھی سنتے تھے اور بعض اوقات مارک اٹھائی بھی ان کی برداشت کی ہے کل ہمارا پیشنٹ اگر ہمیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں رات کو پریشان ہوں آج شام کو یہ پتہ نہیں ہوگا شفت میں نہیں ہوگا اور اگلے دن آپ کو بیٹھا باپیشنٹ باتے میں کرتا وہاں ملتا تھا تو آپ کو بہت بہت ہی زیادہ آپ کو اچھا فیل ہوتا تھا یہ کہی بتاہی طرح ایک جور کنیے کے کلیے یہ بالکر کیو�ד strongerом Machado بgypt یا بیٹھا ہوتی ہوتا ہے ہاں ملتا ہے ملتا ہے یارفِ سَتے بارے صوعحرہ اور ہی وکلی jego پوری جاؤ ہاں مت�انی اللی اқوانتا ہے کرونا ٹیسٹ کی ریزلٹ کے آنے تک کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی تھی وہ ہمیں بہت بڑا ریکشن اس سے ملتا تھا لوگ رونا پیٹنا ان کا پوری فیملیز کا اور پھر ان کے ڈیڈ باڈی جب ان کے حوالے نہیں ہوتی تھی تو وہ دن رات ہم اس کو فیس کرتے تھے ٹونٹی فور زبرو اس میں تین تین دن بھی لگے ہیں جب ان کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک باڈی بیگ میں اور اس کے بعد ایک تابوت میں پیک ہو کے ان کی ڈیڈ باڈی ملے گی اور ایک شیشے میں ان کو نظر آئے گا اور وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ٹیسٹ کے ریزلٹس میں شروع میں کافی دیر ہو جاتی تھی تو وہ ان کے لیے بہت پرابلمیٹک اور اس کو ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل تھا ان کا یہ یہ تھا کہ یہ جنازہ نہیں کرنے دیں گے اور ان کو اس مریض کو غسل نہیں دیا گیا اور ذلعی انتظامیہ کبر تک جنازہ کو دفنانے تک ذلعی انتظامیہ ساتھ ہوتی ہے ہمیں کھولنے نہیں دیں گے اس لیے ان کا سارا جو غسل تھا وہ مریض کی ڈیتھ کے دوران یہاں ہی وہ ہم پہ نکالتے تھے سلینڈر کا کیا ہوا جو شفٹ کر رہے ہیں پیل ریپل کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب آنو نے سمجھاتے تھے اپنے پوائنٹ آف ویو سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ ڈیڈ بارڈی سے انفیکشن پھیل سکتا ہے ہمارا ایکسپیرینس ایسے ہوا اس کے بارے میں کہ ایک دن ایسولیشنز میں فی میل ایک موجود نہیں تھی تو میں نے اس جگہ سے فی میل لی جہاں ایک کرونا مریض نہیں تھے اور وہ ایسولیشن میں اس سے پہلے نہیں گئی تھی لیکن اس نے جب غسل دیا جا کر اور دوسرے تیسرے دن اس کو سیمٹم ہوئے اور بعد میں اس کا بھی پازیٹی بہا گیا ایک فی میل تھی ان کی ڈیتھ ہوئی ایکسپائر ہوئی تو نیکس دے ان کی بیٹی آئی ہے باہر دور پہ واد کے اور اس نے آکے بیوز کرنا شروع کر دیا ڈاکٹرز کو ایسی ایسی اس نے دعا بدعائیں دی ڈاکٹرز کو کہ آپ کی فیملی کے ساتھ یہ ہو آپ لوگوں نے میری ماں کو زہر پٹی کا دیا پوائزن دیا اس کے وجہ سے ڈیتھ ہوئی اس وقت مجھے لگا کہ یہ جاپ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تو تھینکلیس جاپ ہے اور دوسرے ہم اتنی ٹرائی کرتے ہیں اور ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے ایک جیلم سائیڈ کی ایک ڈیتھ باڈی تھی تو اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو بہت سے لوگ آگے تھے سو ڈیٹھ سو بندہ تھا ان کی گاڑیاں ہی تقریبا پچیس تیس گاڑیاں تھی ان کے پاس انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ ڈیٹھ باڈی چھوڑیں گے ہی میں یہاں جب آیا تو ان میں سے ایک پسٹول نکالا اس نے کہا جی کہ اگر ڈیٹھ باڈی نہیں ملے گی تو پانچ چھے کو میں یہاں مار کر جاؤں گا کچھ لوگ آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑ رہے ہوتے تھے کسی نے اپنا سر بھی جھکا دیا کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے پیشنٹ کو بچا لو ایسا انسیڈنٹس بھی ہوئے کہ ایک فیملی ممبر کی دیتھ ہو چکی تھی ایک بچے نے مجھے کہا کہ میری ماں کی دیتھ ہو گیا خدا کا واسطہ میرے باپ کو بچا لوگ میرا کچھ نہیں پچے گا کچھ پیشنٹس کی انیشل سٹیجز میں کنڈیشن ایسی ہوتی تھی خاص طور پر جن کو ایس او بی یعنی سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہو جاتی تھی تو وہ لیٹرلی خود کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا انجیکشن لگا دو ایک جو ہے وہ پینفل چیز تھی اور اس کو جو ہے وہ ان کو معیاس ہوا جاتے تھے بہت زیادہ سب سے زیادہ جتنے بھی ڈاکٹرز تھے وہ ورڈ تھے اپنی فیملی کے لیے اپنے پیرنٹس کے لیے کیونکہ ہم یہاں سے کام کر کے جاتے تھے واپس فیملی کے پاس تو پیرنٹس کیونکہ جاتے تھے تو وہ سارے یہی کہ پیرنٹس کو ہم سے سپیرڈ نہ ہو جائے کچھ لوگ تو ایسا تھے کہ جو اوائیڈ کرنے کے اتنا زیادہ فیر فاؤن میں کیونکہ وہ اس وارڈ میں ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے مینٹلی ریڈی ہی نہیں تھے تو وہ کافی ہوریبل تھا ایون سم ڈاکٹرز نے تو جو ہے انٹی ساکوٹک ڈرگ لینا شروع کر دی تھی اتنا زیادہ اپا ڈیپریشن میں چلے گئے کچھ لوگوں کے بہت زیادہ جینیون ڈیشوز بھی تھے جیسے کہ پرگننسی تھی جو ایک ہائی رس کے معاملہ ہے لیکٹیٹنگ مدرز تھی ہمیں خود بھی محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں ان چیزوں کو خدا نہ خواستہ میرے کسی ڈیوان کی اگر ڈیتھ ہو تو میں اس پروسس سے گزروں تو کیا ہوگا اور میں اس کو کیسے کروں گی یہ روٹین کی میری تھوٹ ہے کہ میں اگر کسی ایڈلی کو دیکھتی ہوں تو میں اپنے پیرنٹس کو ایمارجن کرتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ ہوتے تو کیا ہوتا لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا گیا چیزیں ڈیویلپ ہوتی گئیں بہت ساری فیسیلٹیز ہمیں ملنا شروع ہو گئیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اتنا زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ وہ اپنا کھانا پینا اور ان چیزوں کو بھی کمپروائز کر دیتے تھے اور پوری پوری شیفٹ کے اندر بھی پانی تک بھی لوگ نہیں پیتے ہوتے تھے جن پیشنٹس کو اٹینڈنٹس بھی چھوڑ کر چلے گئے ان کے ساتھ آپ ہیں موسیقی بڑے اپس ان ڈاؤنز آتے ہیں کبھی بڑی موٹیویشن اتنے امبیشن آتی ہیں کہ اسی دن کے لئے تو ہم ڈاکٹر بنے تھے اسی دن کے لئے تو ہم لوگ میڈیسن کے پروفیشن میں آئے تھے اسی دن کے لئے تو ہم لوگ پیسے لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں ہمارا پروفیشن اس سے بہت بیانڈ ہے تو بہت اچھا لگتا تھا کہ ہا جی چلو اس ٹائم پہ اپنے لوگوں کی مدد کی جب ان کو ایکچھلی ضرورت تھی یہ پینڈیمک انشاءاللہ ختم ہو جائے گی آئی ہوپ اور پری کہ وہ دن بہت جلد آئے یہ پینڈیمک ختم ہو جائے گی لوگ گریف انریزولڈ رہیں گے جن کی ڈیڈ باڈیز دفنائی گئی ہیں جنہوں نے آخری ٹائم پہ اپنے لوگ بلوڈ جو ان کے رشتادار ہیں پچے ہیں ماں باپ ہیں پیرنٹس ہیں اپنے سٹرانگ جو ریلیشنز ہیں ان کو وہ خیال نہیں کر پائے بیگوز آف ریزنز وہ اپنے ان انریزولڈ گریف کے ساتھ پریزنٹ کریں گے اگلا جو دور ہوگا اس میں ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے اور لوگوں کی منٹل ہیلتھ کو امپروف کرنے کے لئے پائلت پروجیکس وہ شروع کرنے چاہیے رائیٹ پرم دا بیگنگ اور لوگوں کی اموشنال سپورٹ کے لئے کام کرنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی